ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرم سامن ناظرین کافی کومنٹس آ رہے تھے جس میں یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس کی وجہ سے میہ بیوی آپس میں محبت کرنا شروع کر دیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر میں جو حضرات آپس میں جرتے جگڑتے رہتے ہیں ان کے درمیان صلح ہو جائے مطرم سامن ناظرین یہ وظیفہ یہ عمل ان تمام احباب کے لئے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ چاہے وہ اس کا بوس ہو یا ساب ہو یا کسی دکان پر کام کرنے والا کوئی سیٹ ہو اور وہ خامخا کا تنگ کرتا ہو تو ایسی تمام صورتوں میں اس وظیفے کو پڑھا جائے گا مطرم سامن ناظرین جن دوستوں نے میری پچھلی ویڈیو کو دیکھا ہے تو ان میں میں نے ہر حرف کے بدلے حروف ابجد کے آداد نکال کر دکھائے تھے تو ایسے دوست جو تابعی ذات کا شوق رکھتے ہوں ان کے لئے یہ عمل ہے کہ یہ جو ایت کریمہ ہے ہر حرف کا عدد لے کر ان کو آپ اس میں جمع کرنا ہے اور جمع کرنے کے بعد مطرم سامن ناظرین ان آداد کے اندر جس بندے کے لئے آپ عمل پڑھ رہے ہیں اس بندے کے نام کے آداد کو بیچ میں شامل کرنا ہے جب نام کا آداد شامل ہو جائے تو اس کے بعد سات تعویز لکھ لینے ہیں اور ہر روز خوشبو لگا کر یا اگربتی جلا کر اپنے دماغ کو ایک جگہ حاضر رکھ کر اس نیت کے ساتھ آپ نے ان تعویزات کو جلانا ہے کہ جس بندے کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں وہ بندہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا اب دوسرے طریقے کی طرف آتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زوال کے ٹیم پہ یا شرف زورہ میں اب بہت سارے دوستوں کے یہ کومنٹس آئیں گے کہ یہ شرف زورہ کیا ہوتی ہے تو مطرم سامن ناظرین آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جمعرات کا دن ہو جمعہ کا دن ہو یا پھر پیر کا دن ہو تو اس میں جو سورج کی سب سے پہلی ساتھ ہوتی ہے وہ شرف زورہ کی ہوتی ہے تو جیسی سورج نکر رہا ہو اس ٹیم پر آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں یا زوال کے ٹیم پر اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں یہ ایت کریمہ ہے اس ایت کریمہ کو سرمے کی اوپر گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا دم کر لینا ہے اور اس سرمے کو آپ نے لگا کر مابوب کے سامنے جانا ہے اگر شور یہ عمل اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو اس کو اپنی بیوی کے سامنے جانا ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان دونوں کی آپس میں صلح صفی ہو جائے گی اور محبت ہو جائے گی باقی اگر کوئی شخص اس عمل کا عامل بننا چاہتا ہو تو وہ پھر ویٹس اپ پر رابطہ کرے اس کو مکمل طریقہ بتا دیے جائے گا یہاں پر بلکل سادہ اور صاف عمل ہے جو اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ مابوب اس کے قدموں میں آجائے گا یہ یہ ایت کریمہ ہے مزید کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کومیٹس بھی کر سکتے ہیں یا اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ویٹس اپ پر ڈائریکٹ وائز چھوڑیے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیے جائے گا دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوید呀 موسیقا موسیقا حس climate 網ین